آپ کو بتائیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تازہ بیان انہوں نے کہا بلوچستان اور خیبر پختون خواہ میں بے امنی کی وجہ سے الیکشن ملتوی کرنا بے امنی پھیلانے والوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہوگا اسلام آباد میں سما کے نمائندہ خصوصی ٹکا خان ثانی کو انٹرویو میں سراج الحق کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی حکومتیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینٹ کی حکومتیں تھیں عوام جن پارٹی سے نجات چاہتے ہیں جماعت اسلامی ان سے اتحاد نہیں کرے گی پاکستان کا توشہ خانہ غیر محفوظ ہونا ملک و قوم کے لیے باعث شرم ہے ایسا بھی انہوں نے کہا جماعت اسلامی سراج الحق مرسط موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں انتخابی صورتحال اور قومی معاملات پر ایک جماعت انتخابی عمل پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہے تحریک انصاف تو دوسری جماعت ملکی سیکیورٹی کے اوپر بھی اتمنان نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے میں کیسا الیکشن ہوگا خیبر پختنخواہ اور بلوچستان میں بدامنی کی بات ہوتی ہے تو اگر ہم نے ایک بار الیکشن کو ملتوی کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدامنی برپا کرنے والوں کے سامنے ہم نے ہتھیار ڈال دیئے جو حکومت قوم کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے اس کو تو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے اور پھر نگران حکومت تو ظاہر ہے پاریور نہیں ہوتی تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر سوچنا بھی چاہیے لیکن اس کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم الیکشن کو ختم کر لے اس امن و امان کا مسئلہ معیشت کے بہتری کا حل صرف اور صرف شپاپ الیکشن کا انقاد ہے بدین تمام تر تحفوزات کے بوجود میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے آپ کس جماعت کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں اور کونسی جماعت آپ کی تقریباً ہم خیال ہے ہم بتائیں کونسی ایسی جماعت ہیں جنہوں نے گزشتہ پانچ سالوں میں حکومت نہیں کیا پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا پی ڈی ایم کی حکومت ہو حقیقت میں یہ آئے ایم ایف کی حکومت تھی ورڈ بینک کی حکومت تھی اگر ہم دوبارہ انہی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کریں جن سے قوم نجات چاہتی ہے جنہوں نے قوم کو بے روزگاری کا توحبہ دیا ہے منگائی کا توحبہ دیا ہے یہ کرپشن کا توحبہ دیا ہے انہوں نے مجھے توشہ خانہ اپنا دکھائے مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی تھی اصل میں وہ یہی پیغام دینا چاہتے تھے کہ آپ کے توشہ خانے بھی محفوظ نہیں تو ہماری کیا عزت رہی الیکشن ملتوی کرنا بے امنی پھیلانے والوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہوگا اسلام آباد میں سماکی نمائندہ خصوصی ٹکا خان ثانی کو انٹرویو میں سراج الحق کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی حکومتیں آئی ایم ایف اور ورلڈ پینٹ کی حکومتیں تھیں عوام جن پارٹی سے نجات چاہتے ہیں جماعت اسلامی ان سے اتحاد نہیں کرے گی پاکستان کا توشہ خانہ غیر محفوظ ہونا ملک و قوم کے لیے باعث شرم ہے ایسا بھی انہوں نے کہا جماعت اسلامی سراج الحق مرسط موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں انتخابی صورتحال اور قومی معاملات پر ایک جماعت جو ہے وہ انتخابی عمل پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہے تحریک انصاف تو دوسری جماعت جو ہے وہ ملکی سیکیورٹی کے اوپر بھی اتمنان نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے میں کیسا الیکشن ہوگا خیبر پختن خواہ اور بلوچستان میں بدامنی کی بات ہوتی ہے تو اگر ہم نے ایک بار الیکشن کو ملتوی کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدامنی برپا کرنے والوں کے سامنے ہم نے ہتھیار ڈال دیئے جو حکومت قوم کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے اس کو تو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے اور پھر نگران حکومت تو ظاہر ہے پاریور نہیں ہوتی تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر سوچنا بھی چاہیے لیکن اس کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم الیکشن کو ختم کر لے اس امن و امان کا مسئلہ معیشت کے بہتری کا حل صرف اور صرف شفاپ الیکشن کا انقاد ہے تمام ترتہ پوزات کے بہوجود میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے آپ کس جماعت کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں اور کونسی جماعت آپ کی تقریباً ہم خیال ہے آپ بتائیں کونسی ایسی جماعت ہے جنہوں نے گزشتہ پانچ سالوں میں حکومت نہیں کیا پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا پی ڈی ایم کی حکومت ہو حقیقت میں یہ آئی ایم ایف کی حکومت تھی ورڈ بینک کے حکومت تھی اگر ہم دوبارہ انہی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کریں جن سے قوم نجات چاہتی ہے جنہوں نے قوم کو بے روزگاری کا توحپہ دیا ہے منگائی کا توحپہ دیا ہے یہ کرپشن کا توحپہ دیا ہے اُز اشتہ دنوں ایران گیا تھا انہوں نے مجھے توشخانہ اپنا دکھایا مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی تھی اصل میں وہ یہی پیغام دینا چاہتے تھے کہ آپ کے توشخانے بھی محفوظ نہیں تو ہماری کیا عزت رہی ہے